نُضِئُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنشُرُ فِي الْفَضَاءَ أَمَلَا وَنُعُلِي عَزْمَ إِمَّتِنَا فَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى وَصَلَا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین قدس تاکل اعوذ باللہ من الشیطان الغجیب کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کا حکم دیا گیا تاکہ تلاوت کے دوران شیطانی وساویس سے انسان محفوظ ہو جائے اس کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سور فاتحہ یہ مکمل نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت ہے اس سے پہلے سور اقرآ کی پانچ آیتیں نازل ہوئی سور مضمل کی چند آیتیں نازل ہوئی سور مدسر کی چند آیتیں نازل ہوئی اور سور نون والقلمی کی چند آیتیں نازل ہوئی مگر مکمل سورہ اور پوری صورت اگر کوئی کمپلیٹ نازل ہوئی ہے تو وہ ہے سور فاتحہ پانچوے نمبر پر البتہ قرآن کریم کی ترتیب میں اسے پہلے نمبر پر رکھا گیا اور اس کا نام سورت الفاتحہ رکھا گیا فاتحہ کے معنی جہاں سے اوپننگ ہو جہاں سے اسٹارٹ ہو جہاں سے آغاز ہو تو چونکہ یہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے اس مناسبت سے اسے سور فاتحہ کہا جاتا ہے اس سور مبارکہ کی سات آیتیں ہیں مگر ان سات آیتوں میں پورے قرآن کریم کو خلاصے کے طور پر اور قرآن کا پورا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت انسان کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام شروع کرے تو اس کام کو شروع کرتے وقت اللہ کو یاد کرے اسی لیے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو آج ہمارا معاشرہ اہمیت نہیں دیتا ہے مگر یہ اتنی جامع آیت ہے گویا کہ ایسا نسخہ یا نسخہ ایکیمیا ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اس لیے کہ جب انسان کسی کام کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرنے کی وجہ سے وہ کام اگرچہ دنیاوی ہو مگر وہ دنیاوی کام بھی عبادت بن جاتا ہے سب مختشفی صاحب لکھتے ہیں کہ دنیاوی کام ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے یعنی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے انسان کے ساتھ دو طرح کے کام لگے ہوئے ہیں ایک تو آخرت کے لیے کام کرتا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا قرآن کی تلاوت کرنا اور دوسرے بہت سارے کام جیسے انسان اپنی دکان کو کھول لہا ہے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا اپنی دکان میں بیٹھنا جتنی بھی بیٹھنا وہ بھی کیا بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے وہ بسم اللہ بول کر اپنے گلے کو کھولتا ہے تو برکت ہوگی وہ ساری چیزیں تو ہئی مگر اس گلے کا کھولنا یہ بھی کیا بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے وہ بسم اللہ بول کر اپنے کمرے سے نکلتا ہے تو اس کا کمرے سے نکلنا یہ بھی کیا بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے وہ بسم اللہ بول کر جوتے پہنتا ہے تو اس کا جوتا پہننا یہ بھی کیا بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر گاری پر پیٹھتا ہے تو اس کا گاری پر بیٹھنا یہ بھی کیا بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے وہ بسم اللہ بول کر کپڑے پہنتا ہے تو اس کا کپڑے پہننا یہ بھی کیا بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے چھوٹے بڑے چتنے بھی انسان کے کام ہے جہاں اس نے بسم اللہ پڑھا وہ کام کیا بن گیا عبادت بن گیا تو بسم اللہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں عبادت بن جاتا ہے اس لیے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھتے وقت گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کائنات کی ایک ہی ہستی اللہ ہے جس کی وجہ سے جس کے فضل سے جس کے احسان سے اور جس کے کرم سے یہ میں ساری نعمتیں اس کے عمل کر رہا ہوں اگر اس کا فضل نہ ہوتا اس کی مہربانی نہ ہوتی تو میرے لیے یہ ساری نعمتیں کبھی بھی مل سکتی تھی نہیں تو وہ کہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جس کو پڑھنے میں مشکل سے ایک سے دیڑھ سیکن لگتا ہے انسان کو مگر اتنا ادا کر دینے سے جہاں کام عبادت بن جاتے ہیں وہی پر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جس کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاوے وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہتا ہے وہ کام پورا ہوتا ہے اللہ اس کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرماتا ہے اور اگر وہ پورا نہیں بھی ہو سکا تو اس میں خیر ہوتی ہے کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھا مثلا آپ نے کوئی کام شروع کیا اور کوئی کام گناہ نہیں ہے گناہ پر بسم اللہ پڑھنا یہ تو کفر ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی جوہ کھیلنے کے لئے بیٹھا اور وہاں پر کیا پڑھ رہا ہے بسم اللہ پڑھا ہے یہاں تو کہا کہ اگر جانبوچ کر ایسا کرے تو آدمی کافر بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نام کا مزاق اڑا ہے اس نے کوئی آدمی شراب پی رہا ہے اور شراب پینے سے پہلے کیا پڑھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ تو کیا بن جائے گا گناہ نہیں کفر ہو جائے گا لیکن کوئی بھی کام انسان شروع کرے انسان صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک کام ہی کرتا ہے اب وہ تین طرح چار طرح کے کام ہوتے ہیں یا تو انسان گناہ کا کام کرتا ہے یا انسان آخرت کے لئے کام کرتا ہے یا انسان دنیا کے لئے کام کرتا ہے یا پھر انسان جو کام کرتا ہے ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کام میں انسان کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے دنیا اور آخرت کا اب آپ موبائل لے کر بیٹھے گیم کھلنا شروع کر بلو بشک اللہ تو یہ نہیں چلے گا یہ تو گناہ ہے یہ کیا ہے گناہ ہے کیونکہ آپ لغو میں منہمک ہو رہے ہیں اب جب لغو میں اب آپ کہیں کہ مولانا نے آج بشک اللہ کہا ہے تو آپ نے شروع کر دو بشک اللہ اب جہاں آیا وہاں پر ہر جگہ پر آپ بشک اللہ تو یہ سوچ کر بشک اللہ پڑھے تو اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے کیا ایک تو یہ کہ انسان کو جب بشک اللہ کی عادت ہوگی تو پھر انسان بشک اللہ پڑھنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہ جو کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے جائز نہیں ہے تو پھر آہست آہستہ وہ سوچے گا جس سے اللہ نہیں راضی ہوتا ہے وہ کام میں کیوں کروں تو انسان ان کاموں کو کرنا کیا کر دے گا چھوڑ دے گا اس سے گناہوں کے چھوڑنے کی عادت بھی بنتی ہے تو چھوٹا سا عمل ہے مگر یہ چھوٹا سا عمل بہت بڑا کام کرواتا ہے تو اس چھوٹے سے عمل سے انسان گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ رب العزت اپنی کتاب کو جب شروع کرے تو ہمیں تو بدرجہ اولا اپنا ہر کام کس سے کرنا چاہیے بسم اللہ سے کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے سنسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آج جاپان کے سائنسزانوں کا ایک ریسرچ میں نے پڑھا ایک آرٹیکل پڑھا اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسلمان ہر کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم نے پہلے اس پر ریسرچ کیا کہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ ان کے پروفیٹ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم نے سوچا کہ ذرا اس پر ریسرچ کریں کہ بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو چونکہ آج تو ہمارے زمانے میں کیمرے طرح طرح کی مائیکروسکوپ اور بہت ساری چیزیں ایسی آگئی ہے کہ جو چیز نہیں نظر آتی وہ بھی زوم کر کر نظر آنا کیا ہو جاتی ہے شروع ہو جاتی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مسلمان کو پکڑ کر لائے اور پانی رکھا اس کے سامنے اور پانی رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کیا رکھ دیئے چاروں طرف سے مائیکروسکوپ اور جو بھی ٹیکنولوجی کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اچھے کیمرے ہو سکتے ہیں اور انسٹومنٹ ہو سکتے ہیں وہ سارے لگا دیئے اور پہلے اس پانی کا انہوں نے اس پانی پر ریسرچ کیا کہ یہ پانی کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی باڈی کے لیے نخصاندے ہوتی ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں تو وہ سب دیکھا اور اس کی پوری ریپورٹ تیار کرنے کے بعد ایک آدمی سے کہا کہ یہ گلاس لو آپ اور بسم اللہ بول کر پانی پیو اب اس نے وہ گلاس لیا اور بسم اللہ بول کر کیا گیا اس نے پانی تو کہا آدھا پیا اس کے بعد کہا اب چھوڑ دو آپ اس کو اب پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ریسر شروع کیا کہ اب بسم اللہ بولنے سے پہلے اس کی ریپورٹ کیا تھی اور بسم اللہ بولنے کے بعد اس کی ریپورٹ کیا آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ حیران ہو گئے وہ کہتے ہیں بسم اللہ بولنے سے پہلے جو پانی تھا اس میں بہت سارے ایسے جراسین اور ایسی چیزیں پائی جاتی تھی کہ اگر انسان ایسے ہی اس کو پی جاتا تو انسان کو اندر سے بہت ساری بیماریاں ایفیکٹ کر سکتی تھی وہ یہ وائرس انسان کے اندر جانے کے بعد انسان کو وہ جراسین نقصان پہنچا سکتے تھے مگر جب بسم اللہ پڑھا تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد نقصان دینے والے وہ سارے جراسین کیا ہو گئے مر گئے اب اس نے وہ پانی پیا تو اس پانی کے اندر میں کوئی جراسین نہیں تھے لہذا اس سے پتا چلا کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر کھانے پینے کی چیز پر بھی بسم اللہ پڑھا جائے چیزوں میں بھی سننے کی صلاحیت دی ہے اور اس صلاحیت کی وجہ سے اس پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے پھر وہوں نے دوسرا تجربہ کیا کہ ایک پانی کا ہے پانی لیا اور کھانے کی کوئی چیز لی اور اس کو لینے کے بعد اس کے سامنے برے وارڈز بولے برے الفاظ اور غلط الفاظ کا استعمال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی برائیاں اور جراسین تھے برے الفاظ کو سن کر اس میں اضافہ ہو گیا تو کہا اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز جس میں ہمیں ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جان نہیں ہے مگر جس میں جان نہیں ہے اس میں بھی جان ہوتی ہے اور ہر چیز ایسی ہے کہ وہ چیز اپنے اندر میں سمجھنے کی اور سننے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو اور انسان کے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کو بسم اللہ کا مکلف کیا کیونکہ اللہ ستر ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بندہ کوئی کھانا کھائے کچھ پیئے کوئی کام کرے اور اس میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے اس لیے اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کا کیا کرو آغاز کرو تو اس لیے اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے کرنے کا اپنے آپ کیا بنانا چاہیے عادی بنانا چاہیے اللہ رب العزت نے اپنے کتاب کو اسی سے شروع کیا ہے پھر اس کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے یہ سورہ مبارکہ یہ قرآن کریم کا متن ہے یعنی اب پورا جو قرآن ہے وہ اس کے لیے گائیڈ کی حیثیت رکھتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہر رکعت میں اللہ اسے پڑھا رہا ہے اللہ کہتے ہیں پہلی رکعت میں بھی پڑھو دوسری رکعت میں بھی پڑھو اب انسان سوچتا ہوگا کہ اتنی مرتبہ ایک ہی چیز کو ریپٹ کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ اس میں انسان کی زندگی کے گزارنے کے تمام اصول کو بیان کر دیا ہے اب آپ کہے تھے کہ بیان کیا ہم کو تو معلوم نہیں ہے اسی کو معلوم کرنے کے لیے ہم اپنی مجلس کیا کر رہے ہیں قائم کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ صورت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اب یہ کتاب میں پڑھا تھا عربی زبان کی اس کتاب میں اس کتاب کا نام ہی انہوں نے رکھا تھا اسرار خزائن اللہ اللہ کے خزانوں کے اسرار اس کو اسرار سرن کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں پاسورڈ یعنی اللہ کے خزانوں پر انسان کیسے قابو حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے عربی زبان میں ایک سو ستر صفحے میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کس کی تفسیر کی ہے سورہ فاتحہ کی اور اس کتاب نے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب اس سورہ فاتحہ کی تفسیر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں نے جب اس صورت کو سمجھا تو اس صورت کو سمجھنے کے بعد مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوئی اس صورت کو سمجھنے کے بعد میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا اس صورت کو سمجھنے کے بعد میں نے کائنات کی حقیقت کو سمجھا اس صورت کو سمجھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان اس دنیا کے اندر میں کس طریقے سے جیئے اور انسان اس دنیا میں کس طریقے سے اپنا اسٹائل لائف آف اسٹائل انسان کا کیسا ہونا چاہیے کہا وہ ساری چیزیں مجھے اسی صورت میں ملی اس لیے میں نے کتاب لکھی خزائن اللہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں یا اللہ کے خزانوں کے اثرار اور رموز تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس صورت مبارکہ کے بڑے بڑے اور اہم اثرار کو سمجھے تو اللہ نے اپنی اس کتاب میں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا وارڈ اللہ نے کہا تعریف اللہ کے لیے ہوتا کیا ہے انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو اندر سے عجیب سی خوشی ہوتی ہے یعنی سے خود انسان جب صبح میں اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد اپنا موہ آئینے میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بڑا خطرناک ملکل ایسا لگتا ہے جیسے بھود آ گیا کہیں سے اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا باہر گئے تو لوگ بولیں گے کہ یہ جنات کہاں سے آ گیا ہے اس لیے فوراں کیا کرتا ہے وہ جاتا ہے اپنا موہ دھوتا ہے اور اچھے سے موہ دھونے کے بعد خوب اچھے سے اس کو دھوتا ہے اور دھونے کے بعد اب ہمارے زمانے میں تو پاورڈر بھی لگاتا ہے اور جاتا سمارٹ دکھنے کے لیے کچھ لوگ فیرن لولی لگاتے ہیں کہ بھئی جو کالے ہے تو کیا دکھنے لگ جائے سفید دکھنے لگ جائے کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیرن لولی والا ایسی ایروڈائیس کرتا ہے کہ بھئی کالے کو سفید بنا دیتا ہے تو کالے کو سفید بنانے والا کچھ اب تک کے بنا ہے نہیں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے تو انسان ایسا کیوں کرتا ہے وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ اچھا نظر آئے اب جب کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو اچھی چیز دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اچھا دیکھنے کے بعد انسان کے اندر میں کبر آ جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں نا جب انسان ذرا چھک اپڑا پہنتا ہے ذرا اس میں تھوڑا سا خوبصورت نظر آتا ہے تو اس کی چال بھی بدل جاتی ہے اس کا بلکل پورا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے کیا ہی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے یہ کہہ کر یہ کہا کہ بھائی جتنی بھی خوبصورتیاں اس دنیا میں اور جتنی بھی اچھا ہیا ہے وہ سب کے سب کس کی وجہ سے ہے اللہ کی وجہ سے لہذا تعریف اس کی ہونی چاہیے تعریف اس کی نہیں ہونی چاہیے تعریف اس کی ہونی چاہیے اس کی کیونکہ بنانے والا وہ ہے آپ تو خالی استعمال کر رہے ہیں خالی اللہ نے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے مالک بنایا اس میں تو انسان اترا نہ کیا کر دیتا ہے شروع کر دیتا ہے لیکن اس میں کتنی اب ہم ایک لکمہ کھا لیتے ہیں ایسا مگر وہ لکمے جس چاول کو ہم نے کھایا وہ ایک چاول میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے اس ایک چاول کے پیچھے سورج نے اپنی روشنی ڈالی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس میں رس پیدا ہوتا ہے اور چاند کی روشنی اس کے اوپر پڑی اس کی وجہ سے اس میں رنگ پیدا ہوتا ہے اب وہ کتنے دور ہے یہاں سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے مگر وہ بھی اس چیز پر اثر کر رہے ہیں تو کائنات کی ہر چیز جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزوں کے پیچے اللہ کی قدرت کار فرما ہے لہذا تعریف اللہ کے ہونی چاہیے یا اس کے ہونی چاہیے اللہ کے ہونی چاہیے اس لئے اللہ نے کہا الحمدو تمام تعریفیں تمام تعریفیں کسی اور کو تعریف کا مستحق نہیں حضرت عثمان ابن افان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے تو مٹی اور اس کا مو بھر دو کہا کہ میں میری تعریف کرتا ہے اللہ کی تعریف کر کیونکہ تعریف سننے سے بھی انسان کے اندر میں قبر کیا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اس لئے اللہ نے اپنی پہلی آیت میں کیونکہ کمپیٹیشن ہے اس دنیا کے اندر میں ہمارا اور شیطان کا اور شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکالا کیوں تکبر کرنے کی وجہ سے اور تکبر انسان میں کب آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے I am something میں کچھ ہوں جب یہ سمجھنے لگ اس لئے اللہ نے اپنی کتاب کا سب سے پہلے آغاز کیا الحمدللہ ربیہ تو کچھ نہیں سب کچھ کون ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو اللہ کی توحید کو بھی ویان کیا ایک اللہ کی وحدانیت کو اس کی قدرت کو تو ایک ہی آیت میں بے شمار چیزوں کا علاج اللہ رب العزت نے بتنایا بہرحال اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں سورہ فاتحاق کو سمجھنے کی اور جب اس کی تلاوت کرے تو اس کے پرکات اور انعوت کرے تو اس کے پرکات اور انواراق سے اللہ رب العزت ہم سب کو مستفید فرمائے اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے اور کہنے سننے زیادہ عمل